الیکونٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلیلسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان امن فروشوں کی شمشیر بین یام آخری چٹان اور ایک بچھکن پیدا ہوا فردو سے ابلیس اور نیل بہتا رہا اندلس کی ناغن مارکہ کربلا ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب غداروں اور اندرونی سازشوں کا سلسلہ اپنی حد تک پہنچ گیا تو ٹیپو نے موسیو سبیو موسیو لولی اور دوسرے فرانسیسی افسروں کو خلوت میں طلب کرتے ہوئے کہا میری طرح تم بھی دیکھ رہے ہوگے سلطنت خدادات میں کیا ہو رہا ہے میں نے جن لوگوں کو زندگی بھر اپنا موتمت اور وفادار سمجھا وہ سب کے سب دشمن سے جا ملے تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ روز بروز اور لحظہ با لحظہ غنیم کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے میرے بیرونی ہمدرد اور غمگسار اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اس لیے کہیں سے فوجی امداد کی کوئی امید باقی نہیں رہی یہ کہہ کر سلطان مشورہ طلب نظروں سے فرانسیسی افسروں کی طرف دیکھنے لگا تمام فرانسیسی افسر کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے جیسے وہ کسی گہری سوچ میں قرق ہوں پھر موسیو سپیوں نے انتہائی پرجوش لہجے میں عرض کیا ہم سلطنت خودادات کے نمخوار ہیں اور حضور نے ہمیشہ ہم پر بھروسہ کیا ہے چرب زبانی ہمارا پیشہ نہیں ہم سپاہی ہیں اور اپنی تلواروں کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جہاں حضور کا پسینہ گرے گا وہاں اہل دنیا ہمارا بہتا ہوا خون دیکھیں گے موسیو سپیوں میں ہر لحاظ سے سچائی کی تڑپ تھی مجھے یقین ہے کہ تم ایسا ہی کروگے مگر میرے عزیزوں تمہارے خون کے چند قطروں سے کیا ہوگا ٹیپو کے لہجے میں کسی قدر اداسی تھی یہاں تو خون کے ایک دریا کی ضرورت ہے پھر بھی تمہاری محبتوں کا شکریہ تم اپنے نہیں مگر اپنوں سے بہتر ثابت ہوئے اب ہمارے خیال میں یہی مناسب ہے کہ حضور تمام جواہرات اشرفیاں اور قیمتی سامان لے کر حرم سرہ کی خواتین کے ساتھ قلعے سے باہر نکل جائیں باہر نکل کر دس ہزار سوار پانچ ہزار پیادے اور بیس ضرب توب اپنی ہمراہ لیں اور یلغار کی انداز میں صوبہ سرہ اور چتردر کے قلعے میں جا پہنچیں دوسرے فرانسیسی افسر موسلیو لولی نے سلطان کو مشورہ دیتے ہوئے کہا اور سرنگا پٹنم کے قلعے کو میرے اور موسیو سپیوں کے سپورت کر جائیں جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ رہے گا حضور کا حق نمک ادا کرتا رہے گا اور اگر ہماری یہ تجویز قابل قبول نہ ہو تو ہم سب فرانسیسیوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیجئے وہ ہمارے چلے جانے کے بعد آپ کے ساتھ مساہلت کی گفتگو کرنے لگیں گے بس ہم فرانسیسی ہی ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں یہ کہتے کہتے شدت جذبات سے موسیو لولی کا چہرہ کچھ اور سرخ ہو گیا موسیو سپو موسیو لولی اور دوسرے فرانسیسی افسروں کا جواب سن کر ٹیپو کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابر آیا اس کی کشادہ آنکھیں ایک لمحے کے لیے خوشی کے جذبات سے چمکنے لگیں مگر دوسرے ہی لمحے ان میں مایوسیوں کا غبار سا بھر گیا دوستوں تم غریب الوطن میری ہی طلب پر یہاں پر آئے ہو اور میں خوب جانتا ہوں کہ تم نے کبھی میری رفاقت اور وفاداری سے مو نہیں موڑا پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تم جیسے شریف بہدر نمک حلال اور وفادار دوستوں کو دشمنوں کے حوالے کر دوں اگر اس کشم کشم میں میری تمام سلطنت تباہ و برباد ہو جائے تو میں اس عمر پر راضی ہو جاؤں گا مگر تمہیں کسی بھی حالت میں انگریزوں کے حوالے نہیں کروں گا ٹیپو کا جواب سن کر موسیو لولی بے قرار ہو گیا وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ٹیپو کے ہاتھوں کو بوسا دیتے ہوئے کہا آپ بہت عظیم ہیں اتنے عظیم کہ میں نے آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں دیکھا کاش یہ بیمار قوم آپ کی قدر کرتی کہ آپ اس قوم کے مسیحہ ہیں مگر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ آقیبت فراموش اور اندھی قوم اپنے چارہ گرہی کو قتل کر دینا چاہتی ہے پھر کون اس کا علاج کرے گا اور کون اس کو ہلاکت سے بچائے گا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں موسیعالالی شدت جذبات سے وارفتہ ہو گیا تھا جب زمین والے اپنا علاج نہیں کرنا چاہتے تو آسمان بھی ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتا خدا کی قسم ہلاک ہو گئے ہندوستانی اور برباد ہو گیا ہندوستان کچھ بھی باقی نہیں بچا ہر طرف توقع غلامی کے بوچ سے جھکی ہوئی گردنیں ہیں خوف و دہشت سے پتھرائی ہوئی آنکھیں ہیں ندامت کے پسینے سے شراب اور جسم ہیں اور غربت کی شہرہوں پر سے سکتی ہوئی لانت زدہ زندگی ہے میرے عزیز سلطان یہ ہے آپ کا ہندوستان موسیعالالی نے اس قدر جذباتی اور اثر انگیز لہجے میں حقیقت کی اکاسی کی تھی کہ سید غفار اور شجاعت قان کے رونٹے کھڑے ہو گئے اور ٹیپو بار بار اپنے ہاتھ ملنے لگا میں انہیں برسوں سے پکار رہا ہوں مگر میری آواز کوئی سنتا نہیں سلطان کے لہجے میں دلت کا در جھلک رہا تھا لوگ تو پاگل کی آواز سن کر بھی ٹہر جاتے ہیں پھر میری صدایں اتنی بے اثر کیوں ہیں یہ نہیں سنیں گے سلطان زیشان موسیعالالی کا لہجہ انتہائی تلخ ہو گیا تھا آسمان نے ان کی سامان چھین لی ہے یہ ساز زندگی کی لذتوں سے بے بہرا ہے اب انہیں صرف موت کا نغمہ ہی سنائی دے سکتا ہے آپ نے ان کی طرف غور سے نہیں دیکھا یہ نابینا بھی ہیں اندھوں کے حجم کی قیادت نہیں کی جا سکتی یہ موت کے غار کی طرف بڑھ رہے ہیں انہیں اس غار میں گر جانے دیجئے اندھوں کی یہی سزا ہوتی ہے کہ راستے کے پتھروں سے ٹکرا کر لہو لہان ہو جائیں یا پھر کسی گہرے گڑھے میں گر کر ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں موسیو لولی چلا گیا مگر سلطان کی خلوت قدے میں اس کے لفظوں کی بازگشت سنائی دیتی رہی اندھوں کے حجم کی قیادت نہیں کی جا سکتی فرانسیسی افسروں کے جانے کے بعد سلطان نے اپنی تمام وزرہ اور عمرہ کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا اور ان کے سامنے موسیو لولی کی تجویز رکھتے ہوئے کہا میرے خیال میں یہی مناسب ہے کہ میں سرنگا پٹنم چھوڑ کر چیتر در کے قیلے میں چلا جاؤں ابھی وہ علاقہ دشمنوں کی دسترس سے دور ہے پھر جب طویل محاصرے کے دوران انگریزی فوجیں تھک جائیں گی تو ہمارے تازہ دم لشکر آسانی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکیں گے اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ فرانس یا کسی دوسرے ملک سے فوجی امداد حاصل ہو جائیں سلطان کی گفتے کو سن کر بیشتر عمرہ کے چہرے بگڑ گئے وہ سب کے سبغدار تھے اور جلد از جلد سلطانت خدادات کا خاتمہ چاہتے تھے اس لئے موسیو لالی اور دوسرے فرانسیسی افسروں کی تجویز سن کر پریشان نظر آنے لگی اس تجویز پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں ٹیپو ایک محفوظ مقام پر پہنچ جاتا اور سازش کے تمام منصوبے ناکام ہو کر رہ جاتے دراصل یہی وہ نمک حرام عمرہ تھے جن کی داغبازیوں کے سبب سلطان سرنگا پٹنم میں محصور ہو کر رہ گیا تھا موسیو لالی ایک بڑا فوجی مدبیر تھا وہ جانتا تھا کہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ یہ محاصرہ تنگ ہوتا جائے گا یہاں تک کہ سلطان اپنے بستر پر بھی کروٹ لینے کے قابل نہیں رہے گا اس لئے فرانسیسی افسر نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ سلطان اس تھوڑی سی محلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چتر درک چلا جائے مگر ٹیپو کے لئے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ٹیپو اپنے عمرہ سے مشورہ کیا بغیر دار الحکومت نہیں چھوڑ سکتا تھا مشکلات پر تو کسی نہ کسی طرح قابو پایا جا سکتا تھا مگر سلطان کی بدنصیبی یہ تھی کہ وہ ان عمرہ سے مشورہ طلب کر رہا تھا جو بہت دن پہلے انگریزوں کی ہاتھوں میں نہ صرف سلطنت خدادات کو فروخت کر چکے تھے بلکہ ٹیپو کی زندگی کا بھی سعودہ کر چکے تھے اس خرید و فروخت کی تکمیل میں بس چند دنوں کا وقفہ حائل تھا جسے موسیو لولی نے اپنے تدبر سے تول کرنے کی کوشش کی تھی غدار عمرہ ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کر رہے تھے کہ اگر سلطان چتر درک چلا گیا تو پھر کیا ہوگا محل کے ایک مخصوص کمرے کی فضا پر بہت دیر تک گہرہ سکوت تاری رہا آخر نمک حرام پورنیا اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور دست بستہ عرض کرنے لگا حضور ہم غلاموں کی حیثیت ہی کیا جو اپنے آقا کو کوئی مشورہ دے سکیں آپ پر سب کچھ روشن ہے اور آپ امور مملکت کو ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتے ہیں پھر بھی یہ ناچیز اتنا ضرور عرض کرے گا کہ اس کے نزدیک انگریزوں اور فرانسیسیوں میں کوئی فرق نہیں پورنیا ٹہر ٹہر کر انتہائی سرد لہجے میں بول رہا تھا وہ وزیروں کے حلقے میں بے زبان مشہور تھا اور یہی اس کی سیاست کا کمال تھا سب اس کے دوست تھے مگر وہ کسی کا دوست نہیں تھا سب اس پر اعتبار کرتے تھے لیکن وہ سب کی طرف سے ہوشیار رہتا تھا پورنیا اس حقیقت سے باخبر تھا کہ اگر سلطان سرنگا پٹنم چھوڑ کر چتر در چلا گیا تو تمام سازشیں دھری کی دھری انصوب خاک میں مل جائیں گے یہی وجہ تھی کہ اس نے سلطان کے گرد اپنے منطق کا نیا جال بچھا دیا حضور بہتر جانتے ہیں کہ انگریز بھی غرز کے بندے ہیں اور فرانسی سے بھی حوث کے غلام دونوں تاجر ہیں اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے ہندوستان آئے ہیں انہیں جس سعودے میں زیادہ فائدہ نظر آئے گا اسے کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے غلام کے خیال میں موسیو لولی کی تجویز اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ سیرنگا پٹم کے قلعے کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر انگریزوں کو بولی لگانے کی دعوت دے پھر جب اسے مومان کی قیمت مل جائے تو وہ ایار پورنیا نے جان بوجھ کر اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا سلطان ٹیپو بہت غور سے پورنیا کی باتیں سن رہا تھا مختصر سے وقفہ سکوت کے بعد وہ حرامکار دوبارہ سر جھکا کر ارز کرنے لگا اقائد کے اعتبار سے بھی دونوں اسلام کے دشمن ہیں پھر حضور کس بنیاد پر فرانسیسیوں سے خیرخواہی کی توقعوں رکھتے ہیں یہ کہہ کر پورنیا اپنی نشست پر بٹ گیا سلطان کے چہرے پر الجھن کے آثار صاف نمائان تھے اس الجھن میں مزید اضافہ کرنے کے لیے غدار میر صادق علی کھڑا ہوا اور انتہائی پرجوش لہجے میں کہنے لگا سرکار والا آپ کا حسن زن اور عالی زرفی اپنی جگہ مگر تاریخ یہی بتاتی ہے کہ فرانسیسیوں نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی اگر وہ دل کے کھلے اور قول کے سچے ہوتے تو اب تک فرانسیسی بحری بیڑا بھی پہنچ چکا ہوتا اور ایک بہت بڑی فوج بھی ہندوستان کے ساحلوں پر اتر چکی ہوتی میر صادق علی اتنے زور و شور سے بول رہا تھا جیسے کوئی تندو تیز موج کنارے سے ٹکرا رہی ہو حضور دنیا کچھ بھی کہے مگر میں تو بار بار یہی ارز کروں گا کہ ان فرانسیسیوں نے سلطنت خدادات کے لئے ہمیشہ مشکلات پیدا کیے ہیں یہ مغربی تاجر جو خوبصورت الفاظ میں اہد و پیمان کرتے ہیں مگر جب آزمائش کا وقت آیا تو آپ کو منجدار میں چھوڑ کر چلے گئے آپ ان کی ظاہری شکل و صورت سے دھوکا نہ کھائیں سگے زرد برادر شغال زرد رنگ کا کتہ کی دڑوں کا بھائی ہوتا ہے میں پورے وسوخ سے کہتا ہوں کہ حضور جیسے ہی سرنگا پٹنم کا قلاف فرانسیسیوں کے حوالے کریں گے یہ اسے فرنگیوں کے ہاتھوں فروخت کر ڈالیں گے اور اس کے بدلے میں اپنی قوم کے لئے نئی مرعات طلب کریں گے موسیو لولی اور دوسرے فرانسیسی اپنے اہد کے پابند بھی تھے اور ڈیپو کے ساتھ مخلص بھی تھے مگر صورتحال اس قدر علج گئی تھی کہ سلطان کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا اگر وہ اپنے عمرہ کی مرضی کے بغیر سرنگا پٹنم کا قلاف فرانسیسیوں کے حوالے کر دیتا تو یہی اراکین سلطنت اسے اپنی اناکہ مسئلہ بنا کر تعوون سے ہاتھ کھینچ لیتے اور چند فرانسیسی سپاہی با اختیار ہوتے ہوئے بھی مجبور محض بن کر رہ جاتے حالات کا یہی وہ نازک پہلو تھا جس کے باعث سلطان موسیع الولی کی تجویز پر عمل نہ کر سکا آخر اس گرام وقت کو ٹالنے کے لیے سلطان نے انگریزوں سے سلاح کر لینی چاہی مگر لارڈ ویلیزلی نے جو شرائط پیش کی انہیں پڑھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا لارڈ ویلیزلی کی پیش کردہ شرائط حضب زیل تھی تمام فرانسیسیوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیا جائے یا پھر انہیں ان کے اہدوں سے برطرف کر کے سلطنت خودادات سے نکال دیا جائے تمام ساحل علاقے اسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دیا جائیں اور ٹیپو سلطان اطاعت و فرمان برداری کا اعلان کرتے ہوئے ہر سال خراج ادا کرے دراصل یہ سلاح کا شرائط نامہ نہیں غلامی کی ایک دستاویز تھی جس پر سلطان کو اپنے دستخط ثبت کرنے تھے اور پھر محکومی کی مہر کو اپنی پیشانی پر سجا لینا تھا ٹیپو نے سرے دربار انگریزی سفیر کے سامنے شرائط نامہ چاک کر ڈالا اور باعواز بلند کہا لارڈ ویلیزلی کو بس اتنا بتا دینا کہ مردوں کی جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا آہد شکن نہیں دیکھا جس نے سچائے کو قتل کر ڈالا اور دوستی کو ہمیشہ کیلئے رسپا کر دیا اہل دربار نے آج تک سلطان کو اس قدر غضب ناک حالت میں نہیں دیکھا تھا اور اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں مجبور نہیں ہوں اپنا یہ شرائط نامہ مجبوروں کے سامنے پیش کرے خدا نے مجھے آزاد پیدا کیا ہے اور میں اسی احزاز کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانا پسند کروں گا لارڈ ویلیزلی کے سفیر کے ہنٹوں پر بڑی زہر آلود مسکراہت تھی میر صادق علی پورنیا اور دوسرے غدار عمرہ بھی دل ہی دل میں سلطان کی بیچارگی پر مسکرا رہے تھے مگر سلطان کے چہرے پر وہی جلال تھا جسے دیکھ دیکھ کر بڑے بڑے بہدروں کے دل پانی ہو جاتے تھے سلطان نے لارڈ ویلیزلی کا شرائط نامہ پھاڑ کر پھینک دیا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی سے انکار کر دیا تھا اگر بلفرز ٹیپو لارڈ ویلیزلی کی اس پیشکش کو قبول بھی کر لیتا تھا تو اسے کچھ حاصل نہ ہوتا اییار ویلیزلی نے دھوری چال چلی تھی کہ ایک طرف اس نے شرائط نامہ تحریر کرا کے انگریز سفیر کو سلطان کے دربار میں بھیجا اور دوسری طرف اپنے ایک مطمت کو خفیہ ہدایت دے کر جنرل ہیریز کے پاس روانہ کیا قیلہ فتح ہونے تک سلطان سے صلح کے بارے میں کوئی گفت و شنید نہ کی جائے قدرت ٹیپو کی رہنمائی کر رہی تھی شرائط نامہ چاک کر کے وہ بڑی رسوائی سے بچ گیا اور لارڈ ویلیزلی کی خوفناک چال ناکام ہو گئی مجبوراً سلطان نے موسیو لولی کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے چتر درک جانے کا فیصلہ کر لیا تھا جواہرات خزانہ اور توشک خانے کا قیمتی سامان بڑے بڑے صندوقوں میں بند کر دیا گیا تاکہ ہاتھیوں اور اونٹوں کے ذریعے سارا اسباب چتر درک کے محفوظ قلعے میں پہنچا دیا جائے حرم سرہ کی خواتین کے لیے تیز رفتار بیلوں اور طاقتور کہاوروں کا بندوست کیا گیا تھا میر صادق علی پرنیا اور دوسرے غدار عمرہ بڑی خاموشی سے سلطان کی ان تیاریوں کو دیکھ رہے تھے جب چتر درک جانے کی تیاریاں مکمل ہو چکیں تو رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد سلطان نے اپنے تمام عمرہ کو خلوت میں طلب کر کے کہا دوستوں میں چتر درک جا رہا ہوں اس مقام کی طرف جہاں دشمنوں کی دست درازیوں سے محفوظ رہ سکوں تیپو کی بات سن کر غدار عمرہ کے چہرے اتر گئے میر صادق علی اس غیر متوقع صورت حل کو برداشت نہ کر سکا اور بے اختیار بول اٹھا سلطان زیشان ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ نمک حرام خود کو سلطان کا سب سے بڑا ہمدرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا خدا کے سہارے تیپو نے اداس لہجے میں کہا میرا یہ قیام زیادہ طویل نہیں آرزی ہوگا میر صادق علی بڑا ریاکار اور بحروپیہ تھا اس نے فوراں ہی اپنی دستار وزارت اتار دی اور سلطان کے قدموں میں رکھ دی ہم تو محض آپ کے زیر سایہ زندہ ہیں اگر حضور کی نظر کرم پھر گئی تو کہاں کی زندگی اور کہاں کا اقتدار کسی طرف بھی چلے جائیں گے اور اپنے مردہ وجود کو کہیں بھی گم کر دیں گے یہ ساری جانسوزیاں اور تمام قربانیاں تو صرف حضور کی خاطر ہیں جب سرکار ہی نہ رہے تو پھر سرنگا پٹنم میں کیا باقی رہ گیا یہ کہتے کہتے میر صادق علی کے لہجے سے رکت جھلکنے لگی اور وہ بار بار آنکھیں صاف کرنے لگا جیسے آنسووں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو میں دنیا سے تو نہیں جا رہا ہوں میر صادق ٹیپو اپنے وزیر آزم کی منافقت کو خلوص دل اور وفاداری کی ایک روشن مثال سمجھ رہا تھا اس لیے انتہائی محبت آمیز لہجے میں مخاطب ہوا چتر درک کے سفر کا مقصد یہ نہیں کہ دشمنوں سے ڈر کر کسی محفوظ پناہ گاہ میروں پوش ہو جاؤں سلطنت خدادات کی بقا کے لیے مزید طاقت جمع کرنا چاہتا ہوں میرے جانسار نہیں جانتے کی کس قدر ایار دشمن سے مقابلہ ہے حضور کے جاہو جلال کی قسم دشمن آپ کی اس حکمت عملی کو فرار سے تعبیر کرے گا میر صادق نے مگر مچ کی طرح نئی کروٹ بدلی خدا مجھے یہ الفاظ سننے کے لیے زندہ نہ رکھے کہ شہر محصور نے گیدڑوں کی یلغار سے خوف زدہ ہو کر محاذ جنگی چھوڑ دیا ریاکار میر صادق علی سلطان کو اسی کے لفظی تلس میں جکڑنے کی کوشش کر رہا تھا ٹیپو اکثر مواقع پر اپنا یہ تاریخ ساز جملہ دھرایا کرتا تھا گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے شہر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے سلطان اپنے وزیر آزم کی اس بات کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ غدار پورنیا آگے بڑھا اور اس نے بھی میر صادق کی طرح اپنی دستار اتار کر ٹیپو کے قدموں میں رکھ دی مالک اب ہم سے کسی دوسرے کی غلامی نہیں ہوگی پورنیا میر صادق سے بھی بڑا بحروپیہ تھا اس کی آنکھیں آنسووں سے بھری محسوس ہو رہی تھی یہاں کسی دوسرے کی غلامی کا سوال کہاں سے آ گیا ٹیپو نے حیرت زدہ نظروں سے اپنے وزیر خزانہ کی طرف دیکھا آپ کے تشریف لے جانے کے بعد سرنگا پٹنم میں کیا باقی رہ جائے گا چند لمحوں میں ایار پورنیا کی منافقت کا مظاہرہ مکمل ہو گیا تھا اور اب اس کی بے وفا آنکھیں خلوص و وفاداری کے عشق برسا رہی تھی عزت ماہ بھی ہاں نہیں ہوں گے تو غیر ہوں گے اور میں غیروں کی آمد سے پہلے ہی کسی گوشہ گمنامی کی طرف چلا جاؤں گا پورنیا نے مبھم اشارے میں ٹیپو پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس کے جاتے ہی دار الحکومت پر انگریز قابض ہو جائیں گے پورنیا کی سیاست کا کمال یہ تھا کہ ایک طرف وہ سلطان کی جدائے کا ماتم کر رہا تھا دوسری طرف سلطان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ غداروں کا منصوبہ جلد از جلد تک مل تک پہن جائے اور تیسری طرف سلطان کی ادم موجودگی میں سرنگا پٹنم پر دشمنوں کے قبضے کا جواز بھی پیش کر رہا تھا کہ جب میرے سپاہ محاس پر موجود نہیں رہا تو پھر جانسار کیا کرتے پورنیا نے اتنے پردوں میں دل کی بات کہی تھی کہ اس کی جھوٹی وفا کا بھرم بھی رہ گیا اور اپنی چال بھی چل گیا ٹیپو شدید حیرت و سکوت کے عالم میں پورنیا کے بہتے ہوئے انسو دیکھتا رہا اچانک بدر زمان آئیتہ آگے بڑھا اور اس نے بھی دوسرے منافقوں کی طرح اپنی دستار فضلت سلطان کے قدموں میں رکھ دی سلطان زی حشم جیسے ہی اہل شہر کو یہ خبر ملے گی کہ حضور رات کے اندھیرے میں حرم سرا اور شہزادگان کے ساتھ چتر درک تشریف لے گئے ہیں تو جانساروں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور پوری قوم کا شہرازہ بکھر جائے گا سلطان نے بڑی حیرت سے بدر زمان آئیتہ کی طرف دیکھا تمام عمرہ اس کے چتر درک جانے کی مقالفت کر رہے تھے سب کی زبانوں پر اعلان وفا جاری تھا مگر کسی ایک چہرے پر بھی محبت اور سچائی کی ہلکی سی جھلک تک موجود نہیں تھی سلطان ایک بار پھر شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہو کر رہ گیا تھا ابھی وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ بدر الزمان آئیتہ دوبارہ بول اٹھا سلطان معظم خوب جانتے ہیں کہ آئیتہ قبیلے نے آپ کے سیوہ کسی کی سرداری قبول نہیں کی بدر الزمان کے ایک ایک لفظ میں ریاکاری اور منافقت پوشیدہ تھی اگر آپ سرنگا پٹنم چھوڑ کر ٹھتر درک تشریف لے گئے تو میں اور میری قوم ہر اہد و پیمان سے آزاد ہیں فرانسیسی تو کجا میں کسی مسلمان امیر کے آگے بھی سر چھکانے کو تیار نہیں ہوں بدر الزمان آئیتہ کے سینے میں برسوں سے ٹیپو کے خلاف آتش انتقام بھڑک رہی تھی ٹیپو کا اس کے سوا کوئی قصور نہیں تھا کہ نواب حیدر علی نے اس کی شادی امام صاحب نائیتہ کی لڑکی کے ساتھ کر دی تھی یا پھر ٹیپو کا گناہ یہ تھا کہ اس نے برادر نسبتی برہان الدین کی شادی کے لیے گورنر حیدر نگر بدر الزمان آئیتہ کی بیٹی کا انتخاب کیا تھا وہ لڑکی اس قدر مغرور اور قومی برطری کے احساس میں ممتلا تھی کہ اس نے شادی کی پہلی ہی رات کو کوئے میں کوت کر خودکشی کر لی تھی بدر الزمان آئیتہ عرب ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو تمام ہندوستانی مسلمانوں سے افضل سمجھتا تھا مگر اس میں اتنی اخلاقی جورت نہیں تھی کہ وہ ٹیپو کے سامنے اس رشتے سے انکار کر دیتا غلطی خود بدر الزمان آئیتہ کی تھی لیکن اس نے ٹیپو کو مجرم قرار دیا تھا اور اپنی بیٹی کی لاش پر قسم کھائی تھی کہ وہ سلطان سے انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بٹھے گا برسوں انتظار کرنے کے بعد آج وہ ساعت انتقام آ گئی تھی جب سلطان دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا تو بدر الزمان آئیتہ نے وہی بزدلانہ چال چلی جسے دنیا بھر کے کم ظرف اور کینہ پرور انسان اپنی ذہانت سے تعبیر کرتے ہیں بدر الزمان آئیتہ نے پہلے بھی کئی بار سلطان کو جنگی محظم پر فرعب دینے کی کوشش کی تھی مگر اس وقت ٹیپو فوجی اعتبار سے بہت مضبوط تھا اس لیے بدر الزمان آئیتہ کا ہر منصوبہ ناکام رہا آج جبکہ شکست و بربادی سلطان کی چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی تو بدر الزمان آئیتہ نے بڑی بے حیائی کے ساتھ پیٹ پھیر لی وہ اپنی بیٹی کی موت کا انتقام اس شخص سے لے رہا تھا جو سراسر بے قصور تھا خود کو نجیب الطرفین کہنے والے بدر الزمانی یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر ٹیپو جنگ ہر گیا تو ان لاکھوں مسلمان لڑکیوں کا کیا ہوگا جن کی عصمتوں کے پیرہن تار تار کرنے کے لیے فیرنگی اور ہندو درندے اپنی خونی پنجے کھولے آگے بڑھ رہے ہیں غدار تو ہر حال میں غدار ہوتا ہے مگر بدر الزمان اپنی غداری کا جواز پیدا کرنا چاہتا تھا اس نے سلطان کے چطردر جانے کے فیصلے کو بنیاد بنا دیا اور یہ کہہ کر مو پھیر لیا میں سلطان کے سوا کسی کی قیادت کو تسلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اگر ٹیپو بدر الزمان آئے تھا کہ اس اعلان کے بعد دار الحکومت سے چلا جاتا تو وہ نمک حرام سلطان کے اس اقدام کو اپنی اناکہ مسئلہ بنا کر انگریزوں سے جامل تھا اور اگر ٹیپو سرنگا پٹنم میں ٹہر جاتا تو اتحادی فوجیں چند روز میں سلطنت خدادات کا خاتمہ کر دیتی یہی بدر الزمان کی سیاست کا کمال تھا بالآخر وہ اپنی سیاست میں کامیاب ہو گیا ٹیپو شدید الجن میں مبتلا تھا اگر وہ اپنے عمرہ کی مرضی کے خلاف دار الحکومت کو موسیو لولی اور دوسرے فرانسیسی افسروں کے حوالے کر دیتا تو مقامی فوجیں جو ان غدار عمرہ کے ماتحد تھیں تعاون سے ہاتھ اٹھا لیتی اور انگریز بڑی آسانی کے ساتھ سرنگا پٹنم پر قابض ہو جاتے دار الحکومت سے محروم ہو جانا ایک بڑی شکست کے مترادف تھا ٹیپو نے چتر در جانے کا فیصلہ محض اس لیے کیا تھا کہ اس کے جانسار ایک طویل عرصے تک سرنگا پٹنم کا دفاع کرتے رہیں اور سلطان اس محلت سے فائدہ اٹھا کر اپنی فوجی تیاریاں مکمل کر لیں مگر جب غداروں کی بدنیتی کھل کر سامنے آ گئی تو ٹیپو نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا موسیو لولی اور دوسرے فرانسیسی افسر بار بار سلطان کو سمجھا رہے تھے حضور اس مملکت کے غداروں نے آپ کے لیے نیا جال پھیلایا ہے اسے توڑ کر جلد از جلد نکل جائیے پھر دار الحکومت کا کیا ہوگا ٹیپو نے اپنے مشیروں سے سوال کیا میں جان بوجھ کر تو یہ زہر نہیں کھا سکتا آپ سلامت رہیں ہم سینکڑوں سے رنگا پٹنام آباد کر لیں گے سید غفار بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہے تھے خدا کے لیے آپ غداروں کی اس بستی کو چھوڑ دیں ٹیپو نوشتہ دیوار پڑ چکا تھا مگر پھر بھی اس کے چہرے پر خوف و حراس کی جھلک تک نہیں تھے اہل چتر ترک کا بھی کیا بھروسہ ممکن ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنی وفاداریاں دوسروں کے ہاتھوں فروخت کر دی ہیں ٹیپو کے اس سوال کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تم میں سے کون اس بات کی زمانہ دے سکتا ہے کہ سیرا اور چتر درک کے باشندے وفادار ہیں اپنے جانسار مشیروں کو خاموش پا کر سلطان نے پوچھا چتر درک کے باشندوں سے حسن زن تو ہے سید غفار بزید تھے کہ سلطان کسی نہ کسی طرح سیرنگا پٹنام کی حدود سے نکل جائیں یقین نہ سہی مگر ایک امید موہم تو ہے ٹیپو مسکرانے لگا مگر اس کی مسکراہت میں برائے نام بھی شگفتگی نہیں تھی یہ لوگ مجھے میرے حسن زن کی ہی تو سزا دے رہے ہیں ایک ایک ٹیپو کے لہجے سے اس خلش کا اظہار ہونے لگا جو برسوں سے اس کے سینے میں کسی زخم کی طرح سلگ رہی تھی امید موہم کی پیچھے کہاں تک بھاگو گے اب ان حقائق کا سامنا کرو جن کے پیچھے موت کے سوا کچھ نہیں جانیساروں نے سر جھکا لیے اس خدر تلق تجربات سے گزرنے کے بعد اب کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا مرضی مولا از ہمائے اولا اللہ کی مرضی تمام انسانی ارادوں پر غالب ہے ایک ایک سلطان نے پرجوش نعرہ لگایا زندگی اور موت کے تصفور سے بے نیاز ہو کر سلطنت خدادات کا دفاع کرو اس کے بعد سلطان نے حرم سرہ کے چاروں طرف ایک خندق خدوا کر اس میں بارود بچھوا دیا کہ اگر انگریز قلعے میں داخل ہو جائیں تو اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے حرم سرہ کو اڑا دیا جائے یہ سلطان کا انتہائی اقدام تھا جسے جانیساروں کی مختصر سے جماعت اداس نظروں اور بوجے ہوئے چہروں کے ساتھ دیکھ رہی تھی حرم سرہ کی حفاظت کے اقدامات مکمل کرنے کے بعد سلطان نے توپ خانے اور دوسرے اہم جنگی مقامات پر اپنے سپاہی متعین کیے اور فوج کا ایک دستہ انگریزوں کا سامان رسد روکنے کے لیے روانہ کیا مگر اس کے کسی حکم کی بھی صحیح تعمل نہ ہو سکی جانیساروں کے لباس میں بھی بے شمار غددار موجود تھے جانیساروں کے لیے روانہ کی بھی